ہیلو گئیز کیا آپ جانتے ہیں پیپر یعنی کاغج کا وزکار کس نے کیا تھا اور کب کیا تھا اگر نہیں جانتے تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں وہی بتانے والے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ کاغج کا وزکار کس دیز میں ہوا تھا تو چلیے شروع کرتے ہیں جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ کاغج کا استعمال پوری دنیا میں ہو رہا ہے شاید ہی ایسا کوئی ویکٹی ہوگا جو کاغج کا استعمال نہ کرتا ہو آج کرنسی یعنی نوٹ سے لے کر بچوں کی پڑائی اور اکھوار تک میں سب سے زیادہ کاغج کا اپیو کیا جاتا ہے حالانکہ آج کے سمیے میں لوگ ڈیجیٹل دنیا کے کارن کاغج کو آوائٹ کرتے ہیں لیکن آج بھی اس کی ضرورت بہت مہترپور جگہوں پر ہوتی ہے بھلے ہی دنیا کتنی ہی آدھونک ہو جائے لیکن کاغج کی ضرورت کو نجر انداز نہیں کیا جا سکتا آج کاغج کے بنا ہمارے سبھی کام ادھورے ہیں بچوں کی پڑائی میں اپیوگ ہونے والی کتابیں ہو یا پھر بینگ یا بیپار سبھی میں کہیں نہ کہیں کاغج کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ پیپر پلاسٹک سے بنی پولاثین سے زیادہ اچھا مانا جاتا ہے ایسے میں پلاسٹک سے بنی پولاثین کی جگہ کاغج کا استعمال پر جور زیادہ دیا جاتا ہے تاکہ پر ریورنڈ کو کم سے کم نقصان پوچھایا جا سکے کاغج کا عبسکار کس نے اور کب کیا تھا ہم آپ کو بتا دیں کہ کاغج کا سرب پرتم عبسکار کرنے والا دیش چین کو مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے راجونس میں سب سے پہلے کاغج کا عبسکار ہوا تھا اب آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ چین میں کس ویکتی نے پیپر کا عبسکار کیا تھا تو اس سکش کا نام تھا چائلون اور وہ چین کا ایک نباسی تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ چین میں رہنے والے چائلون ہان راجونس کے سمیں میں کاغج کا عبسکار کیا تھا چائلون کے اس عبسکار سے پہلے لکھنے کے لیے عام طور پر بانس یا ریسم کے ٹکڑے کا استعمال کیا جاتا تھا لیکن مہنگا ہونے کے کارن اس کا استعمال کرنا تھوڑا مشکل ہونے لگا وہیں وانس تھوڑا سستا تھا لیکن یہ بھاری ہوتا تھا اسی لئے اس کا اپیوگ بھی کم کیا جاتا تھا اسی بیچ ایسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی جو سستی اور لکھنے کے لیے آسان ہو اور چائلون نے پیپر کا عبسکار کیا اس سمیں چائلون نے شیطوس کے پیڑ کی جھال تتھا انہی طرح کے ریسوں کی شائطہ کا پریوک کر کاغچ کا عبسکار کیا تھا چائلون کے دوارہ بنایا گیا پیپر چمکیلا ملائم لچیلا اور چکنا ہوتا تھا یہ سستا اور لکھنے میں آسان ہونے کے کارن اس کا استعمال دھیرے دھیرے پوری دنیا میں پرسید ہونے لگا آپ کو بتا دیں کہ اس اپیوگی عبسکار کے لیے چائلون کو کاغچ کا سنت کہا جاتا ہے چین کے بعد کاغچ کا سرب پرثم اپیوگ کہاں ہوا ہم آپ کو بتا دیں کہ اتیاز کاروں کے مطابق چین کے بعد بھارت وہے دیش ہے جہاں کاغچ کے بننے اور ان کے استعمال کرنے کا پرمار ملتا ہے سندو سبتہ کے دوران بھارت میں کاغچ کے نرمار اور اپیوگ کے کئی پرمار سامنے آئے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چین کے بھارت میں ہی سرب پرثم کاغچ کا نرمار ہوا تھا اس کے بعد دنیا کے کئی دیشوں نے کاغچ کے اپیوگ کو اپنایا چین سے شروع ہوئے کاغچ کے عبسکار کو آج دنیا کے لگوک سوی دیشوں میں اپیوگ کیا جاتا ہے اگر آپ کو ہماری جانکاری پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں دنیا بات